موسیقی 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 بابا کا بلڈوزر رفتار سوپر گنڈے مافیا کی چھاتی پر بلڈوزر پرہار بابوہ کا دیا نام یوپی کی سیاست میں جہاں بابا کی پہچان بنی وہی گنڈے مافیا کی پہچان مٹانے لگی رتوے اور روگ کی بلندیوں کو چھوٹی ہے امارت بابا کے بلڈوزر کا وہ ٹارگیٹ ہے جو دس مارچ کے باد لگتار رفتار ہی پکڑتا جا رہا ہے دن ہو یا رار صبح ہو یا شام گاؤں ہو یا قصوہ چھوٹا شہر ہو یا میٹرو سیٹی بلڈوزر کی دھمک ہر جگہ سنائی تینے لگی بودھوار کو بھی روزانہ کی طرح بلڈوزر نے کئیوں گنڈے اور مافیاوں کی کنکریٹ کی ہستی کو زمین دوز کر دیا لکھناو آزم گھڑ اور مہوبا کی تصبیر بابا کے بلڈوزر کی بانگی ہے عالم یہ ہے کہ یہ بلڈوزر جدھر جاتا ہے ہر کمپ مچ جاتا ہے یوپی میں خوف کا پریائے بن چکا بلڈوزر لکھناو کے تھاکور گنج میں جب گر جا تو دیکھتے ہی دیکھتے عوید روپ سے بنائی گئی یہ عمارت زمین دوز ہو گئی کیمپ ویل روڈ پر اسطح پھر جانہ کے بھوکھنڈ پر لڈی اے نے کر روائی کی تو وہیں آزم گھڑ اسپتال میں عرصہ پہلے اتکرمان کر بنائے گئے عوید نرمان کو دی ام کے ایک آدیش پر نشت نابوت کر دیا گیا آزم گھڑ میں بلڈوزر کے ساتھ پہنچے ایس ڈی ایم نے بلڈ بینک کے بگل میں بنی جن اوساد ہی کندر کی دکان کو پھہوا دیا پوشٹ موٹم ہاؤس کے پاس اسپتال کے کرمچاری اتکرمان کر پشو پال رکھے تھے اسے بھی ڈھہانے میں پرشاسن نے کوئی سنگوچ نہیں تو وہیں مہوبہ کے رامنگر میں آدھا درجن آوائد مکانوں پر بلڈوزر چلنے سے ودھبار کو ہر کم پو مچ گیا یہ سب ہی مکان سرکاری زمین پر بنائے گئے تھے جن کا چناؤ کے دوران نرمان کر آیا گیا تھا لیکن بابا کی سکتی کے آگے نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی بولتا ہے بس بابا کا بلڈوزر گرجتا ہے مطلب گنڈے مافیا سے لے کر گینگسٹر تک چاہے کوئی کتنا بھی سیاسی رتبہ کیوں نہ رکھتا ہو بابا کا بلڈوزر اسے بخشنے والا نہیں ہے یہ آگیا تھا یقین نہ ہو تو یہ دو تصویریں دیکھئیں پہلی تصویر کہرانہ سے اس پی ودھائک ناہید حسن کے چاچا سرور حسن کی عوید قبضے والی جمین کو مکت کرانے کی ہے تو دوسری تصویر میرٹ میں پرب منتری حاجی آخوب کڑیسی کی عوید روپ سے چلائے جا رہا ہے اسپتال کی ہے جسے اب سیل کر دیا گیا آپ کو بتا دے کہ دو دن پہلے ہی حاجی آخوب کی میرٹ والے میٹ پلانٹ کو بھی سیل کیا گیا یہی وجہ ہے کہ سماج وادی سرکار میں جنہوں نے ستہ کی شہ پر غریب گربوں کی زمینیں لوٹی عوید غبضہ کر کے اپنی ہنک دکھائی اب وہ اندر کھانے سیہر رہے ہیں یوگی کا بلڈوزر کب ان کے گناہوں کا حساب لینے پہنچ جائے اس کا ڈر انہیں ہر پل ستا رہا ہے بیرو ریپورٹ سیمی برامت ہوئی ہے تو دیکھیں پرتیبندیت ویب سائٹ چلانے کے لیے ویدیشی سیم خریدا گیا اس کے علاوہ مرتضہ کے پاس سے ڈالر نیپالی کرنسی بھی برامت ہوئی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں الگ الگ بینک ایکاؤنٹ میں پیسے بھی بھیجے گئے مرتضہ کی طرف سے جہاد کی نرسری تیار یہ کر رہا تھا جو پیسے کمارا رہا تھا اس پیسے کا جہاد کی نرسری میں استعمال کر رہا تھا اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے گورکنات مندر کے حملہ وار مرتضہ کا بہت بڑا خلاسہ ترسل سامنے آئے گورکنات مندر پر حملے سے پہلے نیپال گیا تھا مرتضہ ایٹی ایس کی کاریوائی کے در سے نیپال بھاگ گیا تھا نیپال بورڈر سے مرتضہ نے چاکو اور تمام جو ہتھیار ہیں وہ خریدے تھے ایٹی ایس سے پوچھتاش پہ مرتضہ نے کئی ایم جانکاریاں دی ہیں اور اب کئی ایسے سندگتوں کے لسٹ بھی تیار کی گئی ہے جو لگاتار مرتضہ کے سمپرک میں تھے ایٹی ایس ان سے بھی آگے پوچھتاش کر سکتی ہے اور اسی سے جلی ایک اور بڑی خبر جان لیجئے گورکنات مندر کے حملہ وار کو لے کر ایک اور بڑا خلاسہ ہوا ہے حملہ وار مرتضہ کا دیو بند کنیکشن بھی سامنے آئے 30 مارچ تک سہارنپور کے دیو بند میں مرتضہ آباسی رکا ہوا تھا مرتضہ کے ساتھی عبدال رحمان کو ایٹی ایس نے سارنپور سے پکڑا ہے مرتضہ اور عبدال میں روز 8 سے 10 بار پون پر بات ہوتی تھی تو ایک اور کنیکشن ایک اور یہاں پر کونٹیکٹ سامنے آیا ہے ایک اور بڑی خبر بتا دیں گورکنات مندر کے عملہ وار کی کال ڈیٹیل سے ایک اور بڑا خلاسہ ہوتا وارنسر آرادلی انسیار کے کئی سندگتوں کے سمپرک میں تھا مرتضہ یو پی ایٹی ایس کی رجار پر مرتضہ کے سمپرک والے جو سندگتوں کے لسٹ بھی بقیادر تیار کر لی گئی ہے مرتضہ کی کال ڈیٹیل کے آدھار پر سندگتوں کے لسٹ تیار کی گئی ہے سندگتوں کے لسٹ میں دلی انسیار کے کئی لوگوں کے نام ہیں آگے اب ان سے بھی پوچھتاج کرنے کی تیاری میں ایٹی ایس نظر آ رہی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں سماجہ دی پارٹی ادھیاکش اکلیش یادف کے کنبے میں زبردست کل ہے نظر آ رہی ہے اکلیش اور شیپال یادف کے بیچ تناتنی بڑھتی جا رہی ہے اکلیش یادو نے شیپال یادف پر نشانہ سادہ ہے شیپال پر جواب دے کر سمیہ برباد نہیں کروں گا چاچا بھتی جی کے بیجے کبار پھر سے جو کلہ ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے شیپال یادف کے جلد بیجے پی میں شامل ہونے کی اچکلی لگائی جا رہی ہے کہاں یہ جا رہی ہے کہ ایمیل چی کی چناؤں کے بعد شیپال یادو بیجے پی کا دامت تھام سکتے اور ان کا جس طریقے سندھایا نایا چاہے وہ آپ رام بھکتی والا پریم دیکھ لیجئے اسے یہ کہیں نہ کہیں نظر آنے لگائے کہ شیپال یادو اب بیجے پی کے خریبی ہو گئے ہیں اور چلی اگلی بڑی خبر بھی جان لیجئے اکلیش کے ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے رادے موہن سنگھ نے سماجوادی پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے اکلیش آدو پر کئی سوال بھی کھڑے کیے ہیں اور کافی گمبیر آروپ بھی لگائے ہیں پارٹی کے سبھی بڑے فیستے افضال اور ابباز انساری کرتے ہیں اکلیش آدو پارٹی کارے کرتاؤں کی نہیں سنتے ہیں رادے موہن سنگھ نے بہت بڑے اور سنگین گمبیر آروپ اکلیش آدو پر لگائے ہیں دیکھیں کس طریقے سے سابطہ اور پر کہا ہے کہ پارٹی کے جو سبھی بڑے فیستے ہیں وہ انساری بردرز لیتے ہیں اور چلیے اب خبر مہاراست سے جہاں مہاراست میں اجان اور حرمان چالیسہ پر چل رہا ہے بے باد لگاتار پڑتا جا رہا ہے جانلا میں حنوان چالیسہ کے بروت میں اب مسلم یوک اتر آئے ہیں اور لاؤڈ سپیکر سے حنوان چالیسہ بجانب کا بروت وہ کر رہے ہیں مسلموں نے ایمینیس کے ادھیاکش راج ٹھاکرے کا پتلا بھی پھکا ہے ازان کے جواب میں ایمینیس نے دراصل حنوان چالیسہ کا پارٹ شروع کیا اور یہ کہا گیا کہ اب ہم بھی مندروں میں فری میں لاؤڈ سپیکر دیں گے کیونکہ یہ مان نہیں رہے ازان لاؤڈ سپیکر پر کرتے جس سے تمام پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے چار تصویریں آپ کی ٹی وی سپرینٹ پر ازان پر آخر زبان بن کیوں ہے زندوستانی سوال پوچھتا ہے ویروت میں اب مسلم جو یوہ کے وہ اتر آئے ان کا کہنا ہے کہ ہنمان چالیسہ کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے لاؤڈ سپیکر پر تو سوال یہ کہ آخر ازان لاؤڈ سپیکر پر کیوں برداشت کی جائے لاؤڈ سپیکر پر کیوں برداشت کی جائے